اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں خطرہ کی بریشانی بیماری اور مسئلتوں سے بچائیں تو جی رات ہمارے علاقے میں جونسہ بہت زیادہ بارش ہوتی رہی پوری رات تیز بارش ہونے کے بعد اب جونسہ موسم کافی اچھا ہو گیا اور کسی ٹائم دھوپ نہیں کر رہی ہے اور کسی ٹائم بادل آ رہی ہے تو بس اسی طرح جونسہ موسم بن رہا ہے تو ایک دم تیز دھوپ نکلتی ہے اور ایک دم بادل آ جاتے ہیں بس صبح سے جونسہ یہی چل رہا ہے اور بارش ہونے کے بعد پودے اتنے خوبصور لگتے ہیں بلکل گرین گرین اور خوبصور سے ہو جاتے ہیں تو بس آج میں کچھ روڑی کام کرنے لگی تھی میں نے یہ علماری کو پرولا پورشن خالی کیا ہے یہ گیلری جونسہ ہے تو میں کچھ اپنے زائد کپڑے جونسہ سوچ رہی تھی نکال کے اوپر رکھ دیتی ہوں کیونکہ علماری میں جونسہ کافی زیادہ مکس ہو چکے ہیں کپڑے تو کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو پہنے ہی نہیں جاتے بہت کام ان کی باری آتی ہے یا وہ کورٹن کے علاوہ مجھے دوسرے کپڑے اتنے اچھے بھی نہیں لگتے تو وہ کبھی کبھی پہنے جاتے ہیں کہ یہ آنے جانے کے لیے اس طرح کے تو باقی میں دیکھ رہی تھی کہ جون جونسہ کپڑے اوپر اٹھنے والے ہیں تو بس یہ کافی بڑا سا میرا کام کرنے والا تھا میں آج یہ کرنے کا سوچ رہی تھی تو اس سے پہلے میں نے کہا چلو میں کھانا بنا لیتی ہوں اس کے بعد میں یہ کام جونسہ کافی ضروری ہے اس کو ختم کرتی ہوں تو بس یہ آج ہم نے پلان نایا بریانی بنانے کا چکن بریانی جونسہ وہ ہر ایک کی فیورٹ ہوتی ہے اور بریانی میں آلو نہ ہوں تو پھر تو جونسہ بریانی کے ساتھ نائن سافی ہو جاتی ہے تو اس لئے میں آلو ضرور ڈالتی ہوں تو بریانی بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے لے لیا آدھا کلو سے سوڑا کام ہے دہیں اس کو چھدرہ سے پھینٹ لیا اس کے اندر لسن ادھرہ کا پیسٹ شامل کر دیا یہ میں نے لسن ادھرہ کا پیسٹ فریز کر کے رکھا ہوتا ہے لسن ادھرہ پیسٹ کر کے اور ادھرہ کا لیدہ پیسٹ بنا کے فریز کر دیتی ہوں کیوں اس منا کے نا تو وہ نکال کے کافی دیر سے باہر رکھا تھا اور ڈری فرسٹ ہو گیا تھا اب میں یہ ڈال رہی تھی چکن بریانی مسالہ پورا پکٹ جونس ہے وہ دہیں میں ملا دوں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد بریانی چکن اندر ڈال کے تو اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے تو اس طرح بریانی بنانا بہت ہی احسان ہے پہلے میں دوسرے طریقے سے بناتی تھی وہ بہت لمبا چھوڑا کام ہو جاتا تھا اس طرح بریانی جونس ہے بہت ہی مزے کی یہ یمی اور فٹا فٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو بس یہ دہیں کے اندر ڈال کے چکن کو تو اچھی طرح سے اس کو میرینیٹ کرنا ہے جتنے دیر میرینیٹ کریں گے اتنی اچھی بریانی بنے گی تو اس لئے میں نے اس کو تقریباً چار گھنٹے کے لئے میرینیٹ کر دیا تھا میں نے شام کے ٹائم بریانی بنانی تھی تو پہر کو میں نے تقریباً بارہ ہی بجے کام کر کے رکھ دیا تھا تو چکن جو انسا ہے ون کےجی سے زیادہ ہے ہمارے گھر میں جونس ہے چیسٹ استعمال ہوتا ہے پورا چکن نہیں لے کے آتے ہیں ہم چیسٹ پیس لے کے آتے ہیں کیونکہ بچوں کو چیسٹ پیس پسند ہوتا ہے وہ جو پورا اگر چکن لائنے ثابت تو اس میں لیک پیس آ جاتی ہے لیک پیس کوئی بھی نہیں کھاتا وہ ضائع ہوتی رہتی ہیں تو اس لئے میں چیسٹ پیس مگوالیتی ہوں تو وہ اچھا رہتا ہے بچوں کی پسند کی اس میں بھوٹی ہوتی ہیں تو وہ جونس ہے آرام سے بچے کھا لیتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ سارا مسالہ جونس ہے اچھی طرح ہر بھوٹی کے ساتھ لگ جائے اور اس کو تین چار گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں گے کیونکہ باہر گرمی اقراب ہونے کا حطرہ ہوتا ہے ویسے چکن بھی تھنڈا دہیں بھی تھنڈا تو باہر اس کو نہیں رکھیں گے کیونکہ چکن نے پانی چھوڑ دینا ہے اس نے دہین ہے تو اس لیے میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ چیزہ ہو جائے میرینیٹ ہو جائے تو بس آج کل جونس ہے موسم جیسی برسات کا ہوتا ہے میرے سے بہت بڑا ہی شو ہو جاتا ہے کہ مجھے الرجی ہو جاتی ہے تو الرجی کی وجہ سے اتنی چھنکیں آتی ہیں اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے پہلے ہی میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا تو اس وجہ سے میری آواز جونس ہے بہت زیادہ چھنکوں کی وجہ سے آواز میری کافی حد تک خراب ہو چکی ہوئی ہے تو آج کل جونس ہے بس ایسی آواز نکل رہی ہے تو اس لیے آپ لوگ اس کو اگنور کیجئے گا تو یہ دیکھیں جو میں نے اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے پانچ چھوٹے سائز کے میرے پاس پیاز ہیں وہ بھری کاٹ کے اس کو فرائی کر رہی تھی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیاز براؤن کر کے وہ بھی دہی کے اندر ہی میری نیٹ کرنے ٹائم چھکن کے اندر ہی ڈالے جا سکتے ہیں تو اس طرح بھی بہت اچھی بریانی بن جاتی ہے تو میں نے لیکن الہدہ سے کیا پیاز ہلکے اسے فرائی کرنے اور اس کے بعد جو میری نیٹ کیا ہوا تھا چھکن وہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے یہ بھی طریقہ صحیح ہے اور جو پیاز براؤن کر کے چھکن کے ساتھ ہی میری نیٹ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے زیادہ اچھا یہ لگ رہا تھا اور آسان لگ رہا تھا کہ میں ساتھ ہی پیاز براؤن کروں اور روشی آئل کے اندر جونسا چھکن ڈال کے پکنے کے لئے رکھتا ہوں میرے بچوں کو بریانی کے اندر آلو نہ نہ ہو تو بلکل بھی مزہ نہیں آتا اور مجھے خود آلو کے بغیر بریانی بلکل بھی پسان نہیں ہے تو اس لئے میں آلو تو ضرور ڈالتی ہوں بریانی کے اندر تو اگر یہ اسی طرح آلو اس کے اندر ڈال دیں گے تو دہیں کے ساتھ آلو جونسا کبھی بھی نہیں گلتے وہ آلو گلنے کے بجائے اور سخت ہوتے جاتے ہیں وہ نرم کسی طرح سے نہیں ہوتے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آلو جونسا وہ الگ سے بوائل کر لیے جائیں تو میں نے یہاں چکن کو پکنے کے لئے رکھ دیا تھا بس اس کو اچھی طرح سے جونسا مکس کرنا ہے اور کور کر کے رکھ دینا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ارام سے یہ پکتا رہتا ہے اور اتنے مزے کا بن جاتا ہے کہ نالنبلے چوڑے بھوننے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بڑے اچھا جونسا کوئی کریسی پی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے جونسا کھٹا کھٹا سا بریانی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو یہ بس اس طرح میں اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے پکنے کے لئے کور کر کے رکھ دوں گی اور دوسری سائیڈ پر میں نے آلو بلنے کے لئے رکھ دیئے تھے آلو جو ہیں ان کو چھیل کے دھو کے کٹ کے تو میں نے اس میں پین میں ڈال کے رکھ دیا تھا اور ساتھ میں اس کے اندر نمک ضرور ڈال دیتے ہیں نمک ڈالنے سے آلو گھلیا نہیں ہوتے اپنی اصلی حالت میں رہتے ہیں اور ساتھ میں یہ پھیکے پھیکے سے اس طرح لگتے ہیں اس کے اندر تھوڑی ہلدی شامل کر دینے سے آلو کا کلر بڑا اچھا یلو ہو جاتا ہے اور بریانی کے ساتھ جنسائے مکس ہو جاتے ہیں اگر ایسی وائٹ ٹھکھیں گے تو وہ بلکل عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ساتھ میں ہلدی ڈالنا بہت ضروری ہوتی ہے تو آلو جنسائے یلو کرڑ کے ہو جاتے ہیں اور بریانی کے اندر جنسائے یلو یلو آلو بہت ہی مزہدار لگ رہے ہوتے ہیں تو بس میں نے اس طرح نمک اور ہلدی ڈال کے گلنے کے لئے رکھ دیا ہے وہ دوسری سائیڈ پر جنسائے چاولوں کی تیاری کر رہی تھی میں بنا رہی تھی دو گلاس چاول جس کے لئے میں نے تین گلاس پانی لے لیا ہے میں چاولوں کو بوائل کر کے اس کا پانی بلکل بھی ضائع نہیں کرتی بلکہ پانی اتنا ہی ڈالتی ہوں جتنے پانی کے اندر چاول اچھے سے گل جاتے ہیں تو اس کے اندر بریانی بناتی ہے وہ بہت ہی مزے کی ٹیسٹی بنتی ہے چاولوں کے اندر میں نے کھڑے مسائلے اس میں پانی میں کھڑے مسائلے ڈال دیا تھے دو دار چینی کے ٹکڑے دس سے بانہ در کالی میرز دو تین لونگ اور ایک موٹی الائچی جنسیاں ڈال کے اوبلنے کے لئے رکھ دیا تھا تو جب اچھی طرح اوبل جائے گا پھر اس کے اندر چاول ڈال کے پکا لوں گے جب ایک کنک اچھی رہا سی گینا پھر یہ مسائلہ اس کے اندر اٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں آلو جنسیاں اچھے سے گل گئے تھے میں نے آلو جنسیاں ڈال دیا ہے چکن کے اندر ساتھ دو تین سبز مرچیں کٹ کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے دونوں چیزوں کو بھون لینا ہے آلو جنسیاں بلکل گل چکے ہیں چکن بھی گل چکے ہیں اور یہ پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جانے والی بریانی ہے پانچ منٹ لگے ہیں اس کو کم از کم چکن کو پکنے میں اور یہ گل بھی گیا ہے تو دہیں کے اندر میرینیٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جلدی سے چکن سافٹ ہو جاتا ہے تو ادھر میں نے چاول بھی ڈال دیا ہے اور یہ چاول جیسی پکتے ہیں تو چکن کو اس کے اندر مکس کر دینا ہے یہ چاول گل کے تیار ہو گئے ہیں بلکل ایک کرنی کچھے رکھے ہیں آدھے چاول میں نے نکال لیا ہے پلیٹ میں اور آپ جنسیاں سارا چکن اس کے اندر ڈال دیں گی میرے بریانی بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے زیادہ برتن بھی نہیں بھڑتے اور بڑی جلدی سے بریانی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو بس یہ نیچے پتلی لیئر جونسیاں چاولوں کی رکھنی ہے اس کے اوپر سارا جونسیاں ہی ہم نے تیار کیا تھا اور ساتھ میں جو باقی چاول ہیں وہ اس کے اوپر ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے برابر کر دینا ہے تو اتنی آسانی سی کہ بریانی بن جاتی ہے نا بریانی بعض لوگ ہوتا ہے بنانے کے لیے لمبا چھوڑا ان کو پروسس کرنا پاڑا ہوتا ہے اگر میرے طریقے سے بریانی بنائیں گے نا بہت ہی آسان اور بہت ہی مزدار بریانی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو اس کے اوپر جونسا کلر ڈالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو دودھ میں بنا کر ڈال سکتے ہیں اور سرکے میں اگر ڈالیں گے نا تو سب سے اچھا بیس طریقہ رہے گا اور وہ چاولوں کے ساتھ نا مکس نہیں ہوتا بات ہوتا ہے چاولوں جو جو نا کلر بلکل ہی اندر جا کے مکس ہو جاتا ہے تو اس کو سرکے میں ڈال کے نا دو چمہ سرکہ لے لینا اس میں ہارف ٹی سپونج ہوتا ہے یہ لے لیا یلو کلر فوڈ کلر جو ہوتا ہے اور وہ اس کے اچھے مکس کر کے چاولوں کے اوپر ڈال دینا ہے بس اس کو دس منٹ کے لیے میں نے دم لگا دیا تھا اور اتنے مزدار سے چاول بن کے ریڈی ہو گئے تھے بریانی جنسیاں میرے بچوں کو بہت ہی پسند ہے میرے گھر والے بریانی بہت شوک سے کھاتے ہیں میرے ہاتھ کی بنی بھی تو کبھی کبھی ہم بزار سے بھی مقبال لیتے ہیں لیکن گھر کی بنی بریانی کا جنسیاں اپنے ہی مزہ ہوتا ہے تو بہت ہی یمی اور بہت ہی ڈیلیشیس بن کے تیار ہوئی تھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جھٹ پٹ ریڈی ہونے والی یہ ریسی بھی ہے اور بہت ہی یمی ہوتی ہے تو بس یہ دیکھیں یہ ایک ایک چاول کھلا کھلا سے اچھی طرح سے اس کو میں نے بعد میں مکس کیا تھا اور بچوں کو ڈال کے دیا تھا ہمارے گھر میں جنسا گرم گرم کھانا کھایا جاتا ہے میں نے بجائے ٹرائے میں ڈالنے کے اسی ڈیش میں ڈیش اورڈ کرنے کے بجائے دیچ کا آگے رکھا تھا اور آرام سے اسی کے اندر سے ڈال لال کے کھاتے گئے تھے گرم گرم رہتے ہیں اور بہت مزے کے لگتے ہیں ساتھ میں جنسا سیلڈ بنا لیا تھا اس کے لئے ہی شملہ مرچ لے لی یلو اور ریڈ کلر کی ساتھ میں آنین کاٹ لیا تھا اور اس کو ٹرائے میں سجا لیا تھا اور بہت ہمارا مزہدار سا یمی صاحب جنسا دینر بن کے ریڈی ہوا تھا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو فل فوج کیا کریں اور میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نجات دلائیں اور جب ایسی کنڈیشن میں ہوتی ہوں تو بہت مشکل میرے لئے ہو رہا ہوتا ہے ویڈیو بنانا بھی تو ویڈیو جو انتشاء بہت مشکل سے بن رہی ہوتی ہے اس لئے ایک لائک تو بنتا ہے اور پلیس جیسا سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کرتے ہیں بہت شکریہ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ